اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے میں یہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان ٹائمز انڈیا کی ایک کمپنی ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پہ ایک خبر آئی بھی تھی کہ ایڈ پاکستان آرمی آفیسر ٹیسٹ پوزیٹیف فور کرونا وائرس اب میں نے کہا یار اچھا انڈیا والوں کو پتہ لگ گیا اچھی بات ہے تو یہ میں نے دیکھا انڈیا کی بہت بڑی کمپنی ہے کوئی چلیں یہ انہوں نے ایک فیک نیوز اڑھائی ہے ایک نیوز میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اس کو فیک ثابت کر کے ضرور دکھائیے گا انڈیا کا جو رفعال ہے جو کہ اس سال میں کے آخری ہفتوں میں آنا تھا چار جہاز انڈیا کے پاس آنے تھے وہ ڈیلے ہو گئے ہیں اور ان کا کیا مسئلہ مسائل چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈیا کی منسٹری آف ڈیفنس نے تو ابھی تک یہ کہا تھا کہ جی چار رفعال جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جو راجنات سنگھ صاحب ہیں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر انہوں نے کلیم کیا تھا کہ مئی کے آخری ہفتے میں وہ رفعال جو ہیں چار وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے لیکن بدھ والے دن انڈیا نے اپنے تمام جو ہے وہ کٹ آف کر دیا سارا کچھ پندرہ اپریل تک مطلب صرف جو ڈیپلومیٹک لوگ ہیں وہ رہ سکتے ہیں ان کو ویزے ایشوز ہوں گے اور جو باقی سارا کچھ یونیٹیڈ نیشنز اور انٹرنیشنل آرگنیزیشنز سارا اس کے علاوہ باقی سب کو انہوں نے ویزے بغیرہ وہ کینسل کر دی ہیں انڈیا نے بھی اپنا ایک لوگ ڈاؤن ایک قسم کا شروع کر دیا پوری دنیا میں ہو رہا ہے صرف انڈیا میں نہیں ہو رہا پاکستان میں بھی ہو رہا سعودی عرب میں بھی ہو رہا اٹلی تو بلکل ہی ڈیڈ کروڑ لوگ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہیں یو ایف آ کپ جو ہے انہوں نے مطلب بند کر دیا ہے فوٹبال اس دن میں رات کو ایک میش دیکھ رہا تھا تو میش تو ہو رہا تھا لیکن سٹیڈیا میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور اسی طرح سے پورے یورپ میں یہ ایسے ہے اور فرانس میں بھی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں تو فرانس میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو انڈیا کے جو رفال جیٹس ہیں جن کو انہوں نے اپنی امبالا بیس کے اوپر سٹیشن کرنا تھا ان کے رفال کا پہلا گھر ہونا تھا یہ وہ مئی میں آ رہے تھے مئی دوہزار بیس کے اینڈ پہ لیکن اب وہ ڈیلے ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ خبر جنون خبر ہے اور یہ خبر سچی ہے آپ دیکھ لی جائے گا مئی کے انڈ تک کوئی رفال انڈیا میں لینڈ نہیں کرے گا انڈیا والے تو فیک نیوز پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں ہم آپ کو ایک سچی خبر دے رہے ہیں اب یہ جو جہاز آنے تھے یہ ستارہ سکوارڈرن ہے انڈیا کا گولڈن ایروز ان کے پاس آنے تھے دوسری ان کی ایک بیس ہونی تھی انہوں نے ادھر ویس پنگول والی سائٹ پہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہسی مارا بیس ہے وہاں پہ انہوں نے دوسرا سکوارڈرن چھتیس کیونکہ لے رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اٹھارہ کا ایک سکوارڈرن جو ہے وہ انڈیا بنائے گا ویسے انڈیا کا جو ایک سکوارڈرن ہوتا ہے وہ تقریباً بیس اٹھارہ سے بیس جہازوں کا ہی ہوتا ہے تو اٹھارہ جہاز جو ہے وہ امبالا میں رکھیں گے اور اٹھارہ جہاز وہ ہسی مارا میں رکھیں گے ان کا سارا کچھ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جہاز بن چکے ہمیں ہیں سارا کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے انڈیا کے جو پائلٹس ہیں ان کے جو ٹیکنیشنز ہیں ان کے جو انجینئرز ہیں وہ وہاں پہ ہی ہیں فرانس کے اندر ہی ہیں ٹریننگز لے رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ آ نہیں رہے ابھی انشاءاللہ اتنی جلدی رفال انڈیا کے پاس مودی صاحب کا جو ایک خواب تھا وہ تھوڑا اور لمبا ہو گیا تو انڈیا والوں کو ابھی تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑے گا پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فرانس جو ہے اس وقت یورپ کا دوسرا بڑا most affected جو ہے وہ اس وقت ملک ہے جس میں ابھی تک دو ہزار دو سو سے اوپر جو ہیں لوگوں کو کرونا وائرس کا مطلب وہ ریویل ہو چکا ہے اور تقریباً پچاس سے زیادہ لوگ جو ہیں تو انڈیا کے پائلٹس وہاں پہ سارا کچھ وہاں پہ ہے لیکن یہ ہے کہ مئی میں وہ جہاد نہیں آرہے ربی 001 جو ہے انڈیا کا اب یہ ربی 001 میرے حال سے اس وجہ سے ہے کہ یہ جو آج ان کے ائر چیف ہیں رکیس بہادریہ صاحب ان کا نام کیونکہ رکیس بہادریہ رکی ربی انہوں نے اس سے لیا ہے اور 001 انہوں نے نگوسیشنز کی تھی فرانس کے ساتھ ساری اور یہ وہ تو اس کی وجہ سے انہوں نے آر بی اس کا نام رکھا تو لیکن بہادریہ صاحب کو اب تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا اور جو راجنات صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا اور پوری انڈیا کو تھوڑا ویٹ زیادہ کرنا پڑے گا تو یہ انشاءاللہ فیک نیوز نہیں ہے فیک نیوز میں نے آپ کو بتا دی کہ انڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی کے آٹھ جوانوں کو کرونا ہو گیا تو وہ تو نہیں ہوا الحمدللہ لیکن انڈیا پورے کرونا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب رفعال اتنی جلدی نہیں آ رہے ہیں اوکے تینکیو اللہ حافظ